ہم محترمہ وائس ٹانسلر صاحبہ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ادارے لوٹا دیجئے جن میں میں پڑھا جن میں آپ پڑھے جن میں عدو احترام تھا اور یہ کمرشل انڈسٹری نہیں تھی ہم ان سے آج محترمہ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ محترمہ جس ٹیچر نے مجھے ٹینس سکھائے پرودگار اگر وہ حیات ہیں تو لمبی عمر دے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پہ پھول برسائیں آج وہ تختی کہاں گئی جو میں نے اور آپ نے لکھی اور وہ سلیٹ کہاں گئی آج یہ کہاں سے آگئی اب تو مجھے میڈم یہ بتاتے ہوئے عجیب دکھ ہو رہا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کی جاری ہیں لنڈن گرامر سکول کا کیا ڈاؤن کیا میں بڑا پرشان تھا کہ یہ سیکھنا ہے وہ سیکھنا ہے تو پتا چلا کہ وہ صرف جمع تفریق ضرب اس کو صرف نیٹ پہ دکھایا جا رہا بچوں کو تو کیا بنے گا ہمارا دیکھیں میرے خیال ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کے ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں تب سے ہمیں وہ ٹیبلز بھی یاد نہیں رہے ہمیں وہ کلکولیشنز یاد نہیں رہی ہمیں پیچھے چیزوں کا جو ریشنیل ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ میں ماسٹرز میں تھی تو ہمارے ٹیچر سٹیٹس پڑھاتے تھے تو پیچھے ریشنل بھی آتا تھا کہ یہ چیز کیوں کرنی ہے یہ ڈیٹا آنالیسز کب ہوگا اور وہ جب آپ کرتے تھے ہاتھوں سے تو آپ کو سمجھ آتی تھی اب ہم نے ہر چیز میں شارٹ کٹ نکال دی ہے اور ڈپینڈنٹ ہو گئے نیٹ کے اس کے ساتھ ہماری کریٹیف تھنکنگ بھی ختم ہوگئے ہاں کیونکہ ہم نے ریشنل ہے اس نہیں کرنا چیزوں کو آرگیو نہیں کرنا کریٹیف تھنکنگ جو ہے وہ ختم ہوگئی ٹو پلاس ٹو ہم کر نہیں سکتے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی میڈل وی ٹیکنالوجی ضرور ہو بڑا اس نے ہمیں ہیلپ بھی کیا ظاہر ہے آج ہم فون نہ ہو تو لگتا ہے کہ پتہ ہمیں دنیا ختم ہوگئے ختم ہوگئے ہیں بالکر صحیح یہ چیز ہے ٹھیک ہے ان کو بھی ہمیں اڈاپٹ کر کے آگے چلنا ہے کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے اس وقت کی لیکن اٹھ سیم ٹائم جو کریٹیف تھنکنگ ہے اس کو کب نہیں کرنا آپ اگری کریں گی میڈم کہ ہمارے بچے کو نہ تو آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں تو بچہ تھک گوگل پہ جائے گا اس کو کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان کے پرفیونس کیا ہیں وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے گورنر کیا ہوتا ہے ہمیں جغرافیہ پڑھائی جاتا تھا ہمیں ہسٹی پڑھائی جاتی تھی معاشرتی علوم دیکھئے یہ ناپید ہوگی چیزیں لیکن آپ سے توقع ہے کہ چونکہ آپ اسی نسل کو لے کے آگے چل لیں گے تو آئی بیلیو کہ آپ جیسے اور ہم جیسے ابھی لوگ موجود ہیں اور اس لیے یہ ادارے فلرش کر رہے ہیں ہاں جی بلکل دیکھیں جب تک آپ اپنے جو گریجوئٹ ہے اس کو ان چیزوں سے ایکوپنی کرتے ہیں حالات حاضرہ کا اسے نہیں پتا والدین بتاتے تھے اور بہت سی سٹوریز بتائی جاتی تھی اپنی تاریخ دہرائی جاتی تھی مجھے یاد ہے کہ ہماری دادی اماں تو کہتی تھی کہ پارٹیشن کیسے ہوئی ان کے کیا کیا تجربات تھے کیا قربانیاں ہوئیں کیا لٹا ہاں جی وہ جو لائف سٹوری تھی انہوں نے ہمارے اوپر بھی ایک چھوڑا کہ یہ کس طرح سے کون کون سے ایکسپیئنس سے گزر کے آج ہم جہاں اس ملک میں بیٹھے ہیں تو اس لئے دیکھیں ہر بندہ ان کو اس ملک کو ٹیکن فار گرانٹی اس لئے لیتا ہے کیوں سے پتہ ہی نہیں تو بھی یہ میڈم آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ آپ کی دادی نے بتایا کہ یہ خطہ کس طرح لیا گیا میں میرے والدین نے بتایا ہم پاکستان سے ہی تھے لیکن یہ جو بدبخت کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں ہم فلاں ہیں اور اس ملک نے ہمیں کیا دیا ان سے زیادہ بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے دیکھیں اس ملک کو کبھی کسی نے میرے حالے بہت کام لوگوں نے ان کی ہے اس کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہے ملک بائی ایٹسلف کچھ نہیں ہوتا وہ ایک زمین کا فطہ ہے اسے ہم جو بنائیں گے وہ ہوگا اسی سے ہماری ایڈنٹیٹی ہے اور اسی کی ایڈنٹیٹی ہم سے ہے تو یہ شناخت کا جو معاملہ ہے میرے حالے یہ بڑا ہم ہے ابھی جو پاکستان میں زیادہ تر لوگ ہیں ان میں انہیں اے ہم پاکستانی ہیں بھی ہم مسلمان ہیں سی ہم کچھ بھی نہیں ہیں ویسٹرن بھی کچھ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طریقہ کار جب تک ہماری ایڈنٹیٹی ہم نہیں سمجھتے کہ کیا ہے تب تک ہمیں کچھے بہنسیت ہے پاکستانی آگے جا نہیں سکتے میڈم یہ ستر سال میں بھی پجہتر سال ستر سال میں بھی ہم اس سٹیج پہ کھڑے گئے جن کے پاس سائیکل نہیں تھا وہ بی ایم ڈیو میں گھوم رہے ہیں پھر نہ شکر ہیں پھر اللہ کی ذات کا شکر ادا نہیں کر رہے ڈسکا کے ایک سکول ہانٹیڈ سکول سے پڑھنے والی ایک خاتون ایک بہت بڑی یونیسٹی کی وی سی وہ تو شکر ادا کر رہی ہے پھر چپے چپے پہ جن کے پاس چار پائیاں نہیں تھی انہوں نے محل بنا لی ہوئے پھر اس مول کو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے میں آپ کو فیک بتا رہا ہوں کہ بھائی مدرین اللہ وہ حیات ہیں اور ان کی ایج نائنٹی پلس ہے وہ آج آنسو بہاتی ہے وہ انڈیا میں سات گاؤں چھوڑ کے آئی آج ڈیفینس میں ان کا گھار ہے وہ اس پہ بڑے خوش ہیں حیات ہیں سات گاؤں کی وہ مالکہ تھیں لیکن وہ کہتی نہیں میرا جینہ میں نہ میرے پاکستان کے ساتھ تو جو سب کو چھوڑ کے آگے وہ شکر ادا کر رہے ہیں جن کے پاس ککھ نہیں تھا وہ آج بھی ناشکری ہیں کوشش نہیں کی نا جی انہوں نے کربانیاں نہیں دی انہوں نے ان چیز کو آپ ایون پاکستان سے تھوڑی در باہر جا کے دیکھیں کہ باہر جا کے آپ کو اپنے ملکی ویلیو کیا سمجھاتی ہے آپ باہر کیا جانا ہے جہاں سے آپ سیپریٹ ہو کے آئے اس کا چک کر لیں ان کا حال کیا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں بندے فٹ پاس ہوتے ہیں ایڈیا میں بھوکے ہیں ننگے پیاسے ہم تو کمال ہیں میں تو جی پراؤڈ پاکستانی ہوں اور میرا یہ پاکستان سر بلند رہے نہیں نہیں ملکہ صحیح ہے اور یہ بڑا ضروری ہے یونگ جنریشن کے اندر یہ جو سینس اجاگر کرنا کہ جی پاکستان ہے کیا آپ کا ملک ہے مجھے یاد ہے میں پتہ نہیں ملیشیا گئی تو ان کا یوم ازادی تھا ملیشیا ہمارے سے بعد میں ملک بڑھا ہے اور بس میں تھی اس نے بس روکی سمجھ نہیں آئی کیوں روکی ہے وہ چھوٹا سا جھنڈی تھی وہ جب وہ ڈرائیور اترا اس نے وہ جھنڈی اٹھائی اور اٹھا کے اپنے آگے سامنے چون کے رکھی کہ یہ میرے ملک کی جھنڈی ہے کمال ہے آج آپ میں میں آمیزد کہ اس نے اتنی بھری بس سڑک پر روک دی ہے کیونکہ اس اعترام میں کہ اس کے ملک کی چھوٹی سی جھنڈی نیچے پڑی ملک ہے آپ دیکھیں ہم چودہ دست میں آتے ہیں تو ہم ساتھ میوزک بھی لگایا ہوتا ہے ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں نکل رہے ہوتے ہیں اس کی ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ جو ریکریریشنل ایکٹیوٹیز ایک جنگ لوگوں کے لیے تھی وہ کم کر دی جبکل صحیح ایک تو اس نے ٹیروریزم نے بڑا ایک اس کے اندر رول پلے کیا کہ باہر نہیں نکل سکتے کوئی اپنی جو نارمل حالات ہیں اس میں آپ کو ایسی ایکٹیوٹیز نہیں کرتے یہ قوم بڑی زندہ دل ہے بہت زندہ دل ہے اور بہت اس کے اندر ٹیلنٹ پر اچھا میڈم وہ جو میرے اور ہمارے ہاں سپورٹس ڈے ہوتا تھا ایک کمال ڈانک ہوتی تھی انٹر سکول ٹورنمنٹ ہوتے تھے جو ہی فلاورل سمر سیزن سٹارٹ ہوتا تھا تو گیم آن گیمی اور پھر نارے پھر سکول ابھی سپورٹس ڈے یہاں بھی آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے ہم نے منایا ہے عجیز تبا ابھی ایک ہفتہ ہوئے ہم نے بڑا اچھا سکول what about وہ جو صبح ایک میں آپ کو پھر کہیں گی کہ بار بار کیا سکول تھا کہ صبح پاکستان کا جو فلیگ تھا اس میں سے پھول گرائے جاتے تھے پھول تھے اور اسیمبلی اب اسیمبلی ہے یا اسیمبلی بھی ختم ہو اسیمبلی تو کالیجز یونیورسٹیز میں ایکشلی ہوتی نہیں ہے کالیج سکول میں بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اس میں انہوں نے وہ ڈینگی زیرو پیریٹ کر دیا جس میں ڈینگی کے متعلق لیکچنز دینا شروع کر دیا وہ بھی میٹال ای سیکیورٹی کی وجہ سے ختم کی اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے ہو جائیں اس کا ایک اپنا چارم تھا اس کا ایک ڈسپلن تھا صبح سپیچز ہوتی تھی ہرمار صاحب کا درس ہوتا تھا بتاتے تھے بچے اپنی ایکٹیوٹیز بتاتے تھے خدا کرے یہ چیزیں لوٹ آئیں ابھی یہ بتائیے میڈم کہ آپ کے آپ معافی چاہتا ہوں کب سے آپ اترے میں نے جی ڈسمبر میں جوئنٹ لیا اچھا ریسنٹلی آپ نے یہ گاؤن ریسنٹلی پہنا ہے اچھا اچھا اس سے پہلے میں فجابی انورسٹیز میں تھی نائنٹین ایٹی سیون سے اچھا ماشاءاللہ تو کیا ماضی میں یہ پچھلے فور فائیو ڈیکیڈ سے یہاں سے کوئی بہت بہت پرامیننٹ فگر نکلی ہو کوئی ہسٹری نکھی ہوتی جس طرح کے بورٹ پہ لکھوتا ہے کہ یہ پرنسپل صاحبہ تھی یہ وی سی تھے تو اس طرح کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس نے ملک میں بہت بڑا نام یا بہت بڑا عوضہ حاصل کیا ہوں بلکل بہت نکلے ہوں گے مرحلہ فارد سلیمی یہیں کی گریڈویٹ تھی وہ آج کل وائس چانسلر ہے سیالکوٹی یونیورسٹی کی ویمن یونیورسٹی کی اور اسی طرح انٹرنیشنل لیول کے بہت سے سائنٹسٹ بھی نکلے ہوں گے یہاں سے ظاہری بات ہے ایم آئی رائٹ کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ بیگم کلسوم نواز یہاں پڑی وہ بھی ہیں مریم نواز بھی یہاں سے پڑی کلسوم نواز کلسوم نواز کا مجھے کنفرم کرنا پڑے گا آچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بشرا جو ہماری ہیں جو ڈراموں میں کام کرتی ہیں بشرا بشرا انساری اچھا کافی امنین بڑا نام پیدا کیا اس لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی نے کیونکہ میں کیونکہ میں غلطی سے بی سی صاحب کے سامنے کالج کیا بٹا تھا تو انہوں نے فات کاجی یونیورسٹی لیکن آپ نے یہ کمال یہ ساتھ جوڑ کے رکھا وہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی وہ اس لیے کہ ہماری یہاں انٹرکی کلاسیز ہوتی ہیں نہیں اصل میں اس کی جو شناخت رہی وہ لاہور کالج فار وومن رہی بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا ہم نے شناخت رکھی ہم نے وہ بلڈنگز بھی ریٹین رکھی ہیں اچھا ماشاءاللہ دیکھیں گے تو وہ ساری بلڈنگز ریٹین ہیں پرنسپل کا کالج ریٹینڈ ہے جس میں وہ مین بلڈنگ جس میں کلاسیز ہوتی تھی وہ ریٹینڈ ہے ابھی سٹوڈنٹس کتنے ہے جی آپ کے پاس ٹوٹل این ٹوٹل سٹوڈنٹس کتنے ٹوٹین تھوزنڈ اور ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ کالج کارڈر کے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں کیونکہ کالج بھی ہے تو وہ بھی ہیں یونیورسٹی کے بھی ہیں اوبر ون فیفٹی پی ایش ڈیز ہیں ہمارے پاس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اور پی ایش ڈیز کو کیسے اٹریکٹ کر کے لائے جائے ماشاء اللہ کیونکہ پی ایش ڈی ٹیچر کے بغیر آج آپ کو پتا ہے کہ جنورسٹینا ریسرچ اور رینوویشن کے علاوہ آگے جا نہیں سکتی ریٹنگ میں ادروائیز بھی ترقی کے لیے ریسرچ بڑی 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 تو آپ کے پاس جگہ اتنی کافی ہے کہ آپ اتنا کوپ اپ کر رہی ہیں سپیس کی تو کمی ہے اکلیٹکس کے لیے آپ کے ہاں گراؤنڈ سپیرا کا کیا حال ہے ہاں جی گراؤنڈ ہے ہماری بہت بڑی بلکہ پہلے تو زیادہ تھی لیکن جب وہ سٹرکچرل چینجز آنا شروع ہی تو وہ کام ہوگی لیکن ابھی ہماری جو گراؤنڈ ہے یا ہماری سپورٹس فیسلیٹیز ہیں وہ ایچ ای سی کے میچز یہاں پہ ہوتے ہیں انٹرویز یونیورسٹی اچھا یہ جو تقسیم انعامات تو سنا تھا تقسیم لیپ ٹاپ خادمیال آج کرتے ہیں تو آپ کے ہاں بھی لیب آئی ٹی کی لیب ویل مینٹینڈ ہے یا نہیں یہ بلکل ہے ہمارے پاس دو تین لیبز ہیں بلکہ ابھی ہم ای روزگار لیب بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اچھا جی گورمنٹ کا ہی وہ انیشیٹیو ہے لیکن ہم سب سے پہلا جو ویب ہے دس یونیورسٹیوں کی اس میں ہم شامل ہیں اور ہم ای روزگار لیب اس میں ایک سو کے قریب لیپ ٹاپس ہوں گے اور سٹوڈنس کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ الیکٹرونک مطلب ای میل کر کے یا اون لائن کسی بھی ملک میں جا کے تو کنیکٹ ہو کے تو کچھ کام اٹین کر سکتے ہیں اچھا بیسی صاحبہ یہ بتائیے کہ جو ٹوشن فی ہے وہ ایفورڈیبل ہے ایک عام ایک فرض کریں گارڈنر یا میں اردو میں اس کو مالی کہوں گا یا جو نچلے درجے کا ملازم ہے اس کی بیٹی اگر یہاں پڑتی ہے تو آپ کے ہاں سے اس کو کیا انسینٹیو ہے دیکھیں فیس تو ہائر ایڈیوکیشن میں ظاہر ہے اتنی افورڈیبل ہوتی نہیں ہے کسی بھی جو وریب اوور ہیر ٹو دیکن اوور ہیر کام ہے دیکن ہم مزید کام کرنے جا رہے ہیں اچھا ہاں جی گورنمنٹ اس کو سبسیدائز کرتی ہے باہر سے کوئی اس کو خیال کیا جاتا ہے ہمارے پاس سکالرشپس ہیں کافی زیادہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بھی دیتی ہے پیپ سکالرشپس بھی ہیں انڈومنٹ فنڈ جو ہے گورنمنٹ کا پنجاب ایڈیوکیشن انڈومنٹ فنڈ میں سے بھی کافی امانٹ آتی ہے سکالرشپس کی ہمارے اپنی جنورسٹی کے سکالرشپس بھی ہیں ایک رف سا ایک رف سا ایڈیا ایک رف سا ایڈیا کہ ٹویشن فی فرسٹ ٹیئر میں کتنی ہے میں انڈومنٹ فنڈ ہی ہیڈ کو میں آپ کو رکھ نہیں بتا سکوں گی لیکن کم نہیں ہے مرحل نو دہ سوزار ہوگی نو دہ سوزار منتھلی نی 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 سمیسٹر وائز سمیسٹر وائز اور آپ کے ہاں جو